اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسدو ٹی وی اور آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بونے آدمی دوستو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو کیا کررہ ایرز پر کبھی کسی بونی نسل کا وجود رہا؟ کیا سارے قدیمہ کے دریافت کردہ یہ پر اسرار بونے روایتی پریاں تھی؟ دوستو ان سوالوں کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں تلاش کریں گے دوستو مہارے آسارے قدیمہ ایک عرصے سے انہی ننی منی سرنگوں اور سیڑھیوں کو دیکھ کر متحیر ہیں جو سکومان اور جنوبی امریکہ کے دوسری شہروں کے کھنڈرات سے دریافت ہوئیں دروازے بہت تنگ ہیں دروازے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان میں ایسے آدمی کا داخلہ بھی ممنوع ہوگا جنہیں ہم بونے کہتے ہیں اس کے باوجود اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے یہ دروازے اور سرنگیں اکثر استعمال کی جاتی رہیں کیونکہ جس سخت پتھر کو تراش کر یہ راستہ بنایا گیا تھا وہ نمائی حد تک گسہ ہوا تھا یہ کون لوگ تھے کس جگہ سے آئے تھے اور ان کا حشر کیا ہوا اس کے جواب اس سوال کے جواب آج کی دور میں دینا سخت مشکل ہے اگرچہ ان کے وجود سے متعلق ہمارے پاس مہیر الاکول شہادتیں موجود تھیں مثلا وہ تنگ سرنگیں جو ٹھوس چٹانوں کے اندر کئی میلوں تک کھو دی گئیں اور بار بار کے استعمال سے گس گئیں دنیا کے مختلف عصوں میں سے چند ایسے اوثار دریافت ہوئے جو بونے آدمی کے وجود کی تصدیق کرتے ہیں ان میں ہاتھی کے دانت اور وہ خوبصورت مرسا ٹکڑے بھی ہیں جو دریلہ ایل بوٹن کے شہر شمیہ میں دریافت ہوئے جنہیں بونوں کی چکم آکھ کا نام دیا گیا یہ ٹکڑے تیر کی انی کی طرح ہیں لمبائے میں وہ مشکل نصف انچوں گے ان کی شکل شبہات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے انسان انہیں کسی طرح ہاتھ سے بنایا ہے اگرچہ یہ بونی مخلوق مدتوں سے فنا ہو گئی تاہم اس عمر کی واضح شہارتیں موجود ہیں کہ وہ لوگ کو کتاہ قد دے اس زمانے میں بھی دنیا کے مختلف عصوں میں بونے لوگوں کا وجود پایا جاتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ایک قبیلہ کے تمام آدمیوں کے قد چار فٹ سے زیادہ نہیں دوستو اگرچہ ان کے عذاب پوری طرح نشنما پائے ہوئے ہیں اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ایک ایسا قبیلہ موجود ہے جن کے قد پانچ فٹ سے بھی کم ہے اگرچہ یہ ان آدمیوں کو بونے آدمی بھی کہا جاتا ہے جو شاید کسی بیماری یا ناکس خزا کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہوئے ان بونوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے اول ٹھنگے قسم کے لوگ جن کا جسم اور سر نارمل ہوتا ہے لیکن بازو اور ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہیں دوم قسم کے بونے بالشتیے جنہیں ہم کہتے ہیں جن کے عذاب تناسب لیکن عام جن کے عذاب تناسب اور عام لوگوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان بونوں میں سے بعض تو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں اور بعض جنہیں ہم نہیں جانتے لوگو ستارہ سو باسٹھ میں ایک مشہور سنار رابرٹ سکلز کی شادی ہوئی خاند اور بیوی دونوں کا قد تیس انچ اڑھائی فیٹ تھا یعنی اڑھائی فیٹ تھا ان کے ہاتھ چودہ ہٹے کٹے اور نارمل بچے پیدا ہوئے چار سال کی عمر میں تمام بچوں کا قد اپنے والدین کے قد کے برابر تھا دوستو امریکہ کا مشہور ترین بالشتیہ برگی پورٹ کا چارلس اون تھا جس کے نشما پیدائش کے پانچویں مہینے میں ہی رک گئی اس وقت اس کا قد اکیس انچ تھا دوستو جس طرح بعض آدمیوں کا مشغلہ تصویریں جمع کرنا ہوتا ہے اس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ کے زمانے سے پہلے چند رومی بادشاہوں کا مشغلہ بونے جمع کرنا تھا کارڈی نارل وٹیلا نے کارڈی نارل وٹیلا نے پندرہ سو چھاسٹ میں روم نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں چونتیس بونے خصوصیت تھے ستارہ سو دس میں پترس آدم کے پاس بہتر بونے تھے جن وہ کسی شادی کے موقع پر عراج کے لیے استعمال کرتا تھا مشہور انگریز بالشتیہ جیوفریقہ قد تیس سال کی عمر میں اٹھارہ انچ تھا تو دوستو آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں مطلعہ ضرور کیجئے گا السلام علیکم دوستو